بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع توفیق عطا فرمائے اور زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفائی کامل عجل عطا فرمائے تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں دور فرمائے تمام امت مسلمہ کو اسموزی وبا سے نجات اور اپس میں اتفاق کی دولت سے مالہ مال فرمائے ملک پاکستان کو اسموزی وبا سے پاک فرمائے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے منافقوں کی منافقت سے غداروں کی غداری سے محفوظ فرمائیے جو ملک پاکستان کے غدار ہیں انہیں کیفرے کا دار تک پنچائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہئے جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی کی یہ سانسیں عطا فرمائی ہوئی ہیں جب سانس رک گئی تو اس دنیا سے آپ کا سفر آخری سفر شروع ہو جائے گا ہر انسان جانتا ہے کہ اس نے اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑ دینا ہے کبھی آپ جنازہ پڑھیں چاہے وہ کسی کی ماں کا ہو کسی کے والد صاحب کا ہو بہن کا ہو بھائی کا ہو کبھی اس جنازے کے اوپر آپ غور گڑیے گا اگر ماں اور بہن کا جنازہ ہے تو دیکھئے کہ وہ ساتھ کیا لے کر جا رہی ہے اگر ماں اور بہن کا ہے تو صرف پانچ سفید چادریں جس میں آپ نے اسے کفن دیا اور اگر بھائی کا ہے والد کا ہے کسی کا بھی ہے تو اس کے پاس تین سفید چادریں جو آپ نے خود اسے پھنائی ہیں وہی ساتھ لے کر جا رہے ہیں مرد کے پاس چوتھی چیز زہرن کوئی نہیں ہے چوتھے اس کے عمال ہیں جو اس نے نیک کیے نیک اور بد جو بھی عمال کیے وہ اس کے ساتھ جائیں گے اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو ساتھ زہرن چوتھی چیز جانے والی کوئی نہیں ہے مگر پھر بھی انسان یہاں کتنے لوگوں کے حق مار رہا ہے دوسروں کے حق پر قبضہ کر رہا ہے بھائی بھائی کے زمین پر قبضہ کر کے اسے تکلیف پنچا رہا ہے بہن کے زمین پر قبضہ کر کے اسے تکلیف پنچا رہا ہے اور یہاں دیکھیں ساتھ آپ کے کیا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں جو آپ کے عمال ہوں گے اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے بہی آپ کے ساتھ جائیں گے جب ان چیزوں نے آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں تو پھر ان چیزوں کے لئے آپ کیوں ایک دوسرے کو دکھ اور تکلیف پنچا رہے ہیں یا تو ان چیزوں نے آپ کے ساتھ جانا ہو اور آپ نے ان چیزوں کو دے کر اپنی بخشش اور مفرد کروا لینے ہو جب وہاں پھس جائیں تو مگر یہاں سے تو کسی چیز نے ہمارے ساتھ جانا ہی نہیں تو جس چیز نے ہمارے ساتھ جانا ہی نہیں تو پھر ہم اس کے لئے کیوں ایک دوسرے کو حق ضیا کر رہے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں یاد رکھیں جس کی زمین پر آپ قبضہ کرتے ہیں اگر ایک بالش زمین زرہ سے بالش کتنی ہوتی ہے زرہ سے زمین آپ پر نے قبضہ کیا یا کسی کی نہاک اس پر بیٹھ گئے تو ساتوں زمینوں کا توق بنا کر قیامت کے دن آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا اب اس کو اٹھاؤ تجھے زمین بہت پیاری لگتی تھی دوسروں کے زمین پر نہاک قبضہ کرتا تھا اب اس کو اٹھا اس کو اٹھاؤ گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اگر جو قبضہ گروپ لوگ ہیں جو دوسرے بہن بھائیوں کے زمین پر قبضہ کرتے ہیں دو چار کلوں کا پتھر کسی برتن میں ڈال کر ذرا اپنے گلے میں ڈالے ہیں ڈال کر ذرا چلیں بھاگیں کیا صورتحال ہے تو وہ تو ساتوں زمینوں کو توق بنا کر اللہ کے حکم سے انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا کہ اب اس زمین کو اٹھا تو یاد رکھیں پھر اس جگہ کا تصور کریں وہاں کیا بنے گا تو اپنے اوپر ریم کریں اپنے لئے کچھ اچھا سوچیں جن لوگوں کے کہنے پر آپ یہ ظلم و ستم کرتے ہیں کسی نے بھی ساتھ نہیں جانا سب کی یاری مٹی ڈالنے تک ہے پھول ڈالنے والے بھی کوئی کوئی خوش نصیب ہوتے ہیں ورنہ دنیا ساری مٹی ڈالنے والی ہے انہوں نے مٹی ڈالنے تک آپ کی دوستی ہے مٹی ڈالنے کے بعد پھر علویدہ پھر وہ اپنی دنیا میں دوبارہ مگن ہو جائیں گے اور آپ کے جو عامال ہوں گے ان کا آپ کو حساب دینا پڑے گا اگر ہم میں سے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی یہ ہو کسی کی زمین پر کسی کی مال و دولت پرنہ حق اسی طرح قبضہ جمع لیا تو ذرا تصور کریں جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا جب اللہ زمینوں کو حکم دے گا کہ ساتھ زمینوں کا توق بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو ذرا تصور کیجئے کہ وہاں کیا بنیں گا تو اپنے اوپر رحم کریں آپ کے ساتھ صرف آپ کے عامال جائیں گے تو ایسے عامال لے کر جائیں جن پر آپ کو وہاں پچھتانا نہ پڑے اچھے نیک عامال لے کر جائیں گے تو جیسے کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی قبریں بھی تاہر دنگاہ تک کشادہ ہونی چاہیے ورنہ دو گز کی جو زمین ہوتی ہے یہ بھی سکڑ کر دو انگلیوں کے بیچ اتنا فاصلہ ہوتا اتنی رہ جائے گی اور ہر ایک نے اس دنیا کو آج نہیں تو کل چھوڑنا ہے تو ساتھ صرف آپ کے زہری تین جادریں جا رہی ہیں تو کچھ ضرور سوچیں دنیا بھی بنائیں آخرت کی تیاری بھی ساتھ لازمی کریں اور جو دوسروں کی زمینوں پر مال پر قبضہ کر چکے ہیں وہ انہیں واپس کر کے ان سے معافی مانگیں اگر آخرت میں اپنی اور قبر میں کمیابی چاہتے ہیں پانچ وقت کی نماز کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو آپ کے اوپر فرض ہے قرآن پاک کی تلاوت درود شریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر فکر یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو قبر میں آپ دوست بن کر ملیں گی دوست بن کر آپ کی شفاعت کے لیے آ جائیں گی جب آپ کو عذاب ملنے لگے گا تو یہ آگے دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گے اگر آپ نے قرآن پاک کو پڑھتے رہے تو وہ کہے گا مالک اس نے میری تلاوت کی تھی اسے معاف کر دیں نماز پڑی تھی تو نماز سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی ذکر کیا تھا تو ذکر سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا ان چیزوں کے ساتھ دوستی لگائیں دنیا کی دوستی تو مٹی تک ہیں مٹی ڈالیں کے بعد دوستی ختم ان چیزوں سے دوستی لگائیں جب سارے مٹی ڈال کر واپس چلے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے کہ مالک اس نے تو ہمارے پیوندی کی تھی نماز کھڑی ہو جائے گی قرآن پاک کھڑا ہو جائے گا آپ کا ذکر اذکار کھڑا ہو جائے گا درود شریف پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے قبر میں تو انہوں نے آنا ہی آنا ہے آپ مانے یا نہ مانے مانیں گے تو آپ کا بلا نہیں مانیں گے تو آپ کی مرضی مگر قبر میں تو وہ آئیں گے قبر میں تو آپ کا فتوہ نہیں چلے گا وہاں تو انہوں نے آنا ہے جو عاشقوں کے حالت ہوتی ہے طریقہ ہوتا ہے پھر وہ انہیں اسی طرح ملیں گے اور جو یہاں ہی نہیں مانیں گے تو وہاں پیچانیں گے بھی نہیں جب پیچانیں گے نہیں تو پھر ٹھکانا کہاں ہوگا وہ مالک دکھا دے گا پھر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے تو جو درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے ان کی مدد دروش شریف بھی کرے گا اور دروش شریف والے بھی کریں گے جن کے لئے آپ دروش شریف پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ دوستی لگائیں جو دنیا میں بھی آپ کی دوست قبر میں بھی آپ کی دوست حشر میں بھی آپ کی دوست یہاں تک کہ جنت تک آپ کی دوست جنت میں پہنچا کر آپ کو آئیں گے اب جوائے صاحب کی اپنی ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ دوستی لگانی ہے اس کے ساتھ جو دنیا کی دلدل میں بھسائے اور مٹی ڈال کر واپس آجائے یا اس کے ساتھ جو سب مٹی ڈال کر واپس جائیں تو وہ مدد کے لئے آجائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نماز قرآن پاک ترود و سلام ذکر کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنا اپنے جانے والوں کا خاص قیاء رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ